ہیلو اور اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی مزددار قسم کی جو سٹیم لیگ ویڈ ویڈیٹیبلز بنا رہی ہوں یہ میرے ہزبن کے لیے میں نے بنائی تھی ان کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور انہوں نے بہت تعریف کی تھی اور امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بھی پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولئے گا چلے آئیں بسم اللہ کرتے ہیں اتنی زبردست ریسپی کے لیے میں نے ایک مٹن لیگ لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے بیچ میں ایک دفعہ کروا لیا تھا کیونکہ یہ فل اوون کی ٹرے میں نہیں آتی اس لئے میں نے اس کو کرٹ کروا لیا تھا اور اس کے جو اپ سائٹ پہ میں نے چھرو کی مدد سے کرٹ لگا لیا تھے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اس کے اندر تک جا سکے یہ میں نے سارے کرٹ لگا لیا ہے اور جو سیکنڈ سائڈ ہے اس کی اس پہ بھی میں نے کرٹ لگا لینے ہیں تاکہ اس میں اچھے سی مسالہ ہمارا جذب ہو سکے کرٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ کر ایک چمچ دہی لیا ایک الگ باؤل میں ایک چمچ تندوری مسالہ ایک چمچ نمک ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ سوکا دھنیا کٹا ہوا اور تین چمچ میں نے لیمن جوس کے لیے تھے تھوڑی سی میں نے لال میٹس بھی ڈالی تھی اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر دیسی گھی یا بٹر بھی ڈالا تھا لیس این اڈرک کا ایک چمچ ڈالا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا بہت ہی مزیقا اور خوشبودار مسالہ یہ بنا تھا اب میں نے چکن لیک کو لے کے اس کے اندر اچھا سا میں نے یہ مسالہ مکس کر دیا تھا اس کے جو کرٹ لگائے ہیں کرٹ کے اندر تک میں نے یہ مسالہ اٹ کیا تھا تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا آئے اور اسی وجہ سے اس کا ذائقہ بہت مزیقا آیا تھا کرٹ میں اچھی طرح مسالہ اٹ کر گیا تھا اور اس کو میں نے پھر چار گھنٹے کے لیے تقریباً رکھ دیا تھا لیکن اگر یہ اوڈ نائٹ رکھی جائے تو اس سے اور زیادہ ذائقہ آئے گا اس کے اندر جتنا بھی مسالہ آپ اچھے سے لگائیں گے اس کا جو سارا دار و مدار وہ مسالے پہ ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو تقریباً چار سے چھ گھنٹے کے بعد اس کو اوڈ کی ٹرے میں رکھ دیا ہے نکال کے اور مسالہ بہت اچھے سے جذب ہو سکھا ہے اس کے ساتھ میں نے اب کچھ ویجیٹیبلز رکھی ہوئی ہیں وہ میں نے رکھ دینی ہے اوڈ ٹرے میں آپ اپنے مرضی کی جو آپ کو پسند ہیں ویجیٹیبلز آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھی لگتی تھی تو میں نے یہ جو ہے سبزیاں وہ ایڈ کر لی تھی اس کے اندر اور میرے ہزبن کو بھی یہ بہت پسند ہے اس لئے پھر میں نے یہ ایڈ کر لی تھی اگر آپ کو کوئی اور پسند ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے کچھ پیاس آلو اور گاچر اور ساتھ میں میں نے لیے تھے ہری مرچیں ان کو کارٹ لیا تھا ایک ادد میں نے لیمن لیا تھا اس کو بھی میں نے آدھا کاٹ کے بیچ میں رکھ لیا تھا پہلے اس کے اوپر نہیں چھوڑ کے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا نمک لیا تھا وہ بھی میں نے سبزیوں کے اوپر تھوڑا سا ڈالا تھا اور تھوڑی سی میں نے کٹو ہی لال مٹ جوتی ہے وہ بھی میں نے سبزیوں پر ڈال دی تھی اب دیکھ سکتے ہیں اس کا زائقہ اور اچھا ہاتھا ہے تھوڑا سا آئل لے کے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا سبزیوں پر بھی اور لیک پر بھی تاکہ سٹیم میں اس کا زائقہ ہے اب میں نے الوانیوم فائل کو لے کے اس کو اچھے سے ریپ کر د دیکھ سکتے ہیں اوون ٹرے کو تاکہ اس کی جو سٹیم ہے سٹیم میں ہی یہ پکے ہر چیز یہ سٹیم میں ہی انگل جائے لیگ بھی اور سبزیاں بھی اب میں نے اوون کو آلیڈی پری ہیٹ کیا ہوا تھا 200 ڈگری پہ اور اس کو میں نے پکایا تھا 180 پہ 40 منٹ کے لیے 40 سے 50 منٹ اس کو لگتے ہیں پکنے کے لیے 50 منٹ کے بعد میں نے نکال دیکھا تھا تو ہماری جو سٹیم مٹن لیک اور ویجیٹیبلز ہیں بہت اچھے اسے یہ گل چکی تھی تو میں نے اس کو نکال لیا تھا اوون سے یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست قسم کی اس کے سٹیم آ رہی ہے اور کتنا زبردست قسم کا یہ گل چکا ہے سبزیاں ہیں ان میں بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا اور ساتھ میں جو لیگ ہے اس میں بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا بلکل یہ سٹیم میں بنی ہے اس کی شکل پہ ہی بہت زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں تو اور مزے کی لگے گی یہ میں آپ کو ایک دور کی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی یہ گل چکی ہے 50 سے 55 منٹ پہ بہت زبردست یہ گل جاتی ہے سٹیم میں یہ دیکھیں یہ میں سیکنڈ سائڈ سے بھی آپ کو توڑ کی دکھا رہی ہوں کہ یہ اندر تک گلی ہوئی ہے اور اس کا جو سٹیم میں پکنا اور مسالے کا لگنا یہ ہی اس کا ٹوٹلی جو اس کا ٹائم ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے مسالہ لگائیں اور پھر یہ اچھے سے گل جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کی دکھا رہی ہوں کس طرح اس کا جو میٹ ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے بہت ہی ویوز مزے کی بنی تھی پلیز پرائے کیجئے گا یہ میری زبردست قسم کی ریسپی میرے ہزبن کو بہت پسند آئی تھی انہوں نے مجھے دو سے تین بار یہ کہا تھا کہ یہ بہت اچھی بنی ہے تو اسی لئے میں نے ان سب بہنوں کے لئے یہ زیادہ تر ویڈیو شیئر کی جو چاہتی ہیں کہ ان کے ہزبنڈ ان کی تعریف کریں تو پلیز یہ اپنے ہزبنڈ کو بنا کی کھلائیں مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ سب کو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور کومنٹس کرنا مت بھولئے گا اور اپنی سپورٹ جاری رکھئے گا جیسے جیسے آپ لوگ لائک کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اب دیجئے اجازت جزاک اللہ اور اللہ حافظ موسیقی